بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کو کیسے پتل چلے گا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے یا آپ کو کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے جادو کے علامات انسان پر واضح اور واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور ان نشانیوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتا ہے خاص طور پر وہ آیات جو جادو کے بارے میں بتاتی ہیں تو اس کا جسم بے حصی کا شکار ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں میں کپ کپاٹ سردرد کا احساس اور مزاج میں تبدیلی اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی ذنہی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ علامات کی ظاہری شکل کے علاوہ ہیں جیسے خاندان کے دیگر افراد اور دوستوں سے تنہائی اور تنہائی کا رجان انقلاب مسلسل غصہ اور معاملات میں جاریت کی حالت کھانے سے انکار کی وجہ سے وزن میں کمی اور بھوک کی کمی بار بار پسینہ آنا اور بہت زیادہ پشاب آنا جلد کا رنگ بدلنا مطلب پیلا ہو جانا یا سیاہ ہو جانا موسم سے جسم کے درجہ حرارت میں فرق بے چینی گھبراہت اور خوف میں اضافہ کندوں پر بھاری پانی یا کمر کے نیچے لے حصے میں درد کا احساس ہونا جسم کے الگ تھلگ مقامات پر کچھ سبز یا نیلے رنگ کے زخموں کا ظاہر ہونا اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں جو اس بات کی نشان دی کرتی ہیں کہ آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں جو خواب میں نظر آتے ہیں جیسے زہر کھاتے دیکھنا اس بات کی نشان دی کرتا ہے کہ آپ جادو کے زیر اثر ہیں پروں والے سامپوں بچھووں اور سامپوں کو دیکھنا خاص طور پر کالے سامپ کو خواب میں دیکھنا یہ جادو کی علامت ہے خواب میں کتوں کے بھونکنے اور بلیوں کی میاؤں کی آواز سننا رات کو قبرستان میں خود اس شخص کو دیکھنا خواب میں ہندیرے بیت الخلاق کے اندر رکس کرنا زخمی شخص کو فرش پر گرم پانی ڈالتے ہوئے دیکھ کر خون کی کسرت سے نکلنا جس سے خواب میں جسم سے خون نکلا ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ جادو کے قبضے میں حسد یا ذینی طور پر بیمار ہیں جادو لمس حسد اور دماغی ابراز میں فرق ہے اور ان میں سے ہر ایک کی مختلف علامات ہیں جن کو مختصر بیان کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم ان پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے جادو کی علامات جادو کی نمائن نشانیوں میں سے ایک مذہبی عبادت سے دوری ہے ذکر الہی سے بیزاری قرآن پاک سننے سے بے رغبتی خوفناک ڈراؤنے خواب دیکھنا رویے میں تبدیلیاں دیکھنا چہرے کی رنگت کا بدلنا جنجلاہٹ بار بار بے وقوف ہونا شرط کے خاتمے اور شادی جیسے معاملات میں خلر ڈالنا چھونے کی علامات جہاں تک زیر اثر شخص کا تعلق ہے جہاں تک زیر اثر شخص کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ تخیل سے دو چار ہوتا ہے اور وہ پکارنے کی آوازیں سننے رات کے وقت اپنے ارد گرد گھومنے والے سائے کو محسوس کرنے یا بد بو سونگنے کے لیے تیار رہتا ہے حسد کی علامات حسد کی علامات جادو ٹونے اور چھونے سے ہلکی ہو سکتی ہیں اور ان میں زیادہ تر نام یاتی یا جسمانی ہوتی ہیں جیسے مسلسل سردرد کھانے کے لیے ناپسندگی جسم کے حصوں میں درد محسوس کرنا اور شاید کام یا متعلیہ میں نکامی دماغی بیماری کی علامات ان میں سے زیادہ تر نفسیاتی اور واضح ہیں جیسے شدید ذینی دباؤ حقیقت سے الگ تھلگ ہونا روئی اور مزاج میں تیز تبدیلیاں خوف کے جذبات کا غلبہ بے چینی حد سے زیادہ تناؤ اور الجی ہوئی سوچ آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ صورتحال کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں حالات کو روکنے کا جادو وہ جادو ہے جس میں جادو گرجنوں اور شیعتین کو مطلوبہ شخص پر طاقت دیتا ہے تاکہ اس کے لیے اس کے تمام قدم خراب کر دے چاہے وہ شادی شدہ ہو کام کا ہو پڑھائی کا ہو یا سفر کا خواب میں آنکھوں کو دیکھنا انسان کی روزی روٹی میں حسد کی مضبوط ترین علامتوں میں سے ایک ہے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب فرمائے اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو برواقت آپ تک پہنچتی رہیں